شوزان امیر موابیہ اتوار کو بڑی راتیں بائیس میشن اتوار جنوس بیاد موابیہ دکھ لے گا اور انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور ننگر موابیہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ فیضان امیر موابیہ امیر مومنین نے خلفاء کے دور میں زیادہ زندگی امیر مومنین کی خلفاء کے دور میں گزری ہے پچیس سال گزری ہے تین خلیفہ کی حکومت تھی کیا امیر مومنین جنگ بھول گئے تھے کیا امیر مومنین کی زرفقارک ہو گئی تھی کیا امیر مومنین سے خدا نہ خواستہ شجاعت ختم ہو گئی تھی کیا امیر مومنین وہ امیر مومنین جو بعد میں پینتیس سال بعد جب جنگ لیڑی سفین میں جا کر تو لوگوں کو پھر ایک دفعہ خندق و احد و بدر کا میدان یاد آیا جب علی بھرپور جوانی میں تھے نوجوانی میں تھے اس طرح سے جنگ لڑی لیکن اس دوران جنگ سفین میں علی جنگ جو نظر آتے ہیں جنگ بدر میں علی جنگ جو نظر آتے ہیں جنگ احد میں علی جنگ جو نظر آتے ہیں جنگ خیبر میں علی جنگ جو نظر آتے ہیں لیکن پچیس سال خلفاء کے دور میں ایسے لگتا ہے کہ اس حسنی کو جنگ آتی ہی نہیں ایسے لگتا ہے کہ سیاست بھی نہیں آتی کیوں عزیزان یہ اس لیے نہیں تھا کہ علی جنگ نہیں جانتے تھے یہ اس لیے نہیں تھا کہ علی اپنا حق نہیں سمجھتے تھے علی اپنا حق بھی سمجھتے تھے علی جنگ بھی جانتے تھے لیکن علی کو معلوم تھا میری جنگ کا میدان یہ نہیں ہے میں نے اپنوں سے نہیں لڑنا ہے میں نے رسول اللہ کے ساتھیوں سے نہیں لڑنا ہے علی کو منتے ہونا اگر خلفاء سے اختلاف کی بنیاد رکھ کر سب کچھ ختم کرنا ہوتا تو علی آغاز کر دیتے ہیں وہی پر علی آغاز کر دیتے ہیں وہاں پر لیکن امیر المومنین نے یہ کام نہیں کیا بلکہ جہاں خلافہ نے بلایا ضرورت پڑی وہاں پر حاضر ہو گئے کس کو بچانے کے لیے نہ اس شخصیت کو جو خلافت کے طاقت پر بیٹھا ہوا ہے بلکہ میران سے محمد کو بچانے کے لیے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے قرآن کو بچانے کے لیے امت کو بچانے کے لیے یہ گمراہی ہے کہ مسلمانوں میں مسلقی دشمنی شروع کی جائے شیعہ سنی کا دشمن سنی شیعہ کا دشمن یہ غلط ہے یہ نہیں ہے یہ شیعہ کی دشمنی بنتی ہی نہیں ہے یہ نہیں بنتی کیوں نہیں بنتی اس لیے کہ علی اس دشمنی کو پسند نہیں کرتے اور شیعہ علی کا پیروکار ہے عزیزان اگر خلافہ سے علج نہ ہوتا تو علی خود موجود تھے نا تینوں خلیفوں کے ساتھ بلکہ تیسرے خلیفہ کے زیادہ علی علیہ السلام اور خلافہ میں مختلف قسم کا محول رہا ہے پہلے خلیفہ امیر المومین کا زیادہ بہت احترام کرتے تھے دوسری خلیفہ بھی احترام کرتے تھے انہوں نے خیال رکھتے تھے لیاز کرتے تھے لیکن تیسرے خلیفہ نہیں کرتے تھے وہ احتیاط جو دوسرے پہلے دو خلیفہ کرتے تھے دوسرے خلیفہ نہیں کرتے تھے اس کے باوجود جب تیسرے خلیفہ کا محاصرہ ہوا بچانے کے لیے کون آیا بنومیہ میں سے ایک بھی نہیں آیا وہ بنومیہ میں سے تھے ان کے گرد بنومیہ کٹے تھے ان کے لیے وہ سارا جال بنومیہ نے بچایا تھا لیکن جب سارا کچھ ہو گیا تو خلیفہ کو بچانے کے لیے علیہ اور علیہ کے بیٹے آئے تین جنگیں علیہ علیہ السلام کے دور میں ہوئیں تینوں پر ناخش تھے امیر المومنین جنگ جمل میں امیر المومنین نے فتح پائی مکمل فتح پائی جنگ نہرویان میں مکمل فتح پائی لیکن فتح کا جشن نہیں منایا فتح پائی لیکن جشن کیوں نہیں منایا بلکہ افسوس کیا ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر افسوس کیا کہ اے کاش تم نہ آتے میرے مقابلے میں ہیں اے کاش مجھے مجبور نہ کرتے اے کاش میں نہ لیرتا تمہارے ساتھ جانگا اے کاش تم میں عقل آ جاتی خوش نہیں تھے امیر المومنین وہ جنگیں ٹھوسی کی تھی امیر المومنین پر اگر آپ حسینی ہو اور اگر آپ مہرہ علیہ شیعہ علیہ ہو تو آپ پوچھو نا امام حسین سے پوچھو دشمنی کرنی ہے کس کے ساتھ کریں حسین آپ کو بتائیں اگر دشمنی کرنی ہے تو تابت کے ساتھ کرو دشمنی کرنی ہے تو ظالم کے ساتھ کرو دشمنی کرنی ہے تو ستمگر کے ساتھ کرو دشمنی کرنی ہے تو عامریت کے ساتھ کرو دشمنی کرنی ہے اگر آپ نے تو یزیدیت کے خلاف کرو اور یہ جو تماشا اٹھایا ہے ابان بن نبی یاشوالا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ پوری ایک سازش ہوئی ہے اسلام کے خلاف یہ بھی اشرا فاطمی بھی منانا شروع کر دیا ہے ہم یہ پوچھتے ہیں یہ بدت نکالی کس نے ہے اشرا فاطمی والی آٹھ سے کچھ سال پہلے تک تو کوئی نہیں تھا بتائیں مجھے یہ اشرا فاطمی یہ نہیں سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کی نعوذ باللہ شہادت جس کو یہ کہتے ہیں غالی یہ دس دن منانا یہ آئمہ علی بیعت نے کب منائے یہ تو آج سے پچاس سال پہلے بھی اگزیسٹ نہیں کرتا تھا تو اس کے بدت ہونے کے لیے یہی کافی ہے یہ سب کچھ ایجنسیوں کی اماغے اوپر ہوا انٹرنیشنل ایجنسیز جو سنی شیعہ افضاد کروانا چاہتی تھی انہوں نے یہ بون اف کنٹینشن اٹھا لیا ورنہ پہلے لوگوں کو نہیں تھا کہ یہ سیدہ فاطمہ کی شہادت کا دن ہم نے یہ منانا ہے اور اشرا پورا منانا ہے اور یہ مسائب پڑھنے کیوں نہیں تھا اب یہ کہاں سے آگیا ہے فنڈنگ ہوئی ہے میرے بھائی اور کیا ہوا ہے جس طرح سنیوں کو فنڈنگ ہوئی کہ نعرے لگاؤ بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ شہزان امیر مہاویہ اصدرے مہاویہ دیکھونا بے خطا اصدرے مہاویہ دیکھونا بے خطا اصدرے مہاویہ رہے لگو رہے لگو رہے لگو حضرت مہاویہ اتوار کو بڑی رات ہے بائیس میں شب اتوار جنوس بیاد مہاویہ بکلے گا اور انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور ننگر مہاویہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ فیضان امیر مہاویہ پہلے تو کبھی سنیوں نے یہ نعرہ نہیں لگایا تھا سنی تو آج جوڑتے تھے شیعہ کے آگے کہ یار کام ڈالا ہے امیر شام نے خدا دانا ہے اس نے لانت نہ کرو صابیوں نے دی وینال زبانہ باندھ رکھو یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ سنیے کہیں کہ نئے جی امیر مہاویہ کانفرنس کریں گے نوٹ اٹال یہ بھی جنسیوں کی امام پہ ہوا تاکہ سنیوں کو بھڑکائیں الیاس قادری صاحب ایک بے ضرر انسان تھے مدری چینل والے وہ تو یار چینٹیوں کو اتنا اترام کرتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ کیلے آگئے اس سے چینٹیاں لگی تھی انہوں نے مریدوں کا میں نے کیلے نہیں کھانے جہاں سے کیلے اٹھائیں وہاں جا کے واپس رکھو آپ نے چینٹیوں کو بے دخل کر دیا ایسے بندے سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ وہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ یہ نعرے لگوائے گا فنڈنگ ہوئی ان کو خود بھی نہیں پتا ہوگا یہ ذہن میں رکھئے گا یہ ان کو فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ یوز ہو رہے ہیں ہاں جی اس کے لیے پھر بنو امیہ والی چالیں چاہیے ہوتی ہیں ہاں جی کہ آپ ایسے بندوں کو نزدیک ہی نہ دیں ہم نے کیوں بندی لگائی ہوئی ہے چندہ کسی کا نہیں لینا جاؤ نسو یہ دیتوں ہو سا ہے فیم نہیں لینا کہ آؤ جی فنڈنگ نے کہا توڑا پروگرام رکھوا دینا ہے فران ٹی وی لینے چینل دے تو ہم نے ناچ کر دینا ہے اور جاؤ اپنا کام کرو عورت کی ایڈیا اسلامی بہنوں کا در شروع کر دیں اور جاؤ اپنا کام کرو بہت تین ہی چیزیں آپ بچ دیں دولت عورت شہرت دنیا کے سارے شیعتین مل کے دنیا کی ساری ایجنسیاں مل کے آپ کو گمناہ نہیں کر سکتی یہ تین آپ چیزیں لے گئے مجھ سے لیکن ان تینوں سے وضوح ٹوٹے گا جب بھی یہی سے ٹوٹے گا کہیں ایک جگہ سے تو آپ دیکھیں گے کیسے شیطان داخل ہوتا ہے شہرت سے دولت سے اور عورت سے اور مولوی تو اکثر عورت اور دولت پر مار جاتا ہے شہرت پر بھی مرتا ہے ویورشپ کیلئے لکھتا ہے رپلائی ٹو انجینئر مردلی مرزا تو یہ اشرا فاطمی خود بیدت ہے ایران میں کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جو نیجی محفلوں میں مجھے خود آکے بتایا جو کم سے پڑھ کے آئے ہیں ان علماء نے وہ کہتے ہیں فراد ہے سارا سیدہ فاطمہ کے قتل والا جو یہ پورا ڈھکوصلہ ہے لیکن کہتے ہیں لیکن آپ یہ چونکہ پبلک میں بکتا ہے ہم کیسے بتائیں بلکل اس طریقے سے جس طرح آپ بریلوی علماء یہ نہیں بتا سکتے کہ ملاد کے موقع کے اوپر یہ جو آپ نے جلوس جھنڈیوں کے ساتھ ساتھ یہ آپ نے جو زیارتیں لگانا شروع کی ہیں پھر مکہ اور مدینہ کے مارڈل بنا دی ہیں اس سے بڑھ کے لوگ وہاں سامنے کھڑے ہو کے دعائیں کرتے ہیں اس کا ریپلیکہ سمجھتے ہوئے یہ سب بیدت ہیں نیجی محفلوں میں تو ہمیں آگے کہتے ہیں بیدت ہے لیکن کہتے ہیں اگر ہم کہیں گے تو توکہ اٹھا لے گی ماری وہاں میں سرطن سے جدا یہ ڈر ہر فرقے میں وجود ہے ابان بن ابی یاش ان کے نزدیک بھی جھوٹا امام مسلم نے مقدمہ میں لکھا ہے کہ یہ جھوٹا قذاب ہے طبع طابعین میں سے ہے اور دو طبع طابعین کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ہزار عدیثیں لکھی ابان بن ابی یاش سے امام مسلم نے صحیح مسلم کے شروع میں مقدمہ میں لکھا ہے ان میں سے کہتے ہیں مجھے جب نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی تو آپ نے صرف چھے حدیثوں کی تصدیق کی باقی نو سو چورانوے حدیث کے بارے میں کہا یہ سب جھوٹ ہیں میری طرف منصوب ہیں یہ وہ قذاب راوی ہے جس نے وہ سلام کی کتاب کے بارے میں کہا منوہ جاندے جاندے کتاب دے گیا اسی حضرت علیدہ ایک صحابی اے او دیچی میں تو انہوں بیان کر رہے ہیں اور پھر لوجیکلی ایک حالات و واقعات بھی تو بتا رہے ہوتے ہیں کون سی سسٹم میں کون سی چیز بیٹھ رہی ہے بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اگر مسلح تھے امت کی اصلاح چاہتے تھے تو معاویہ کے خلاف تلوار کیوں اٹھائی اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ امت کی جمعیت کو توڑ رہا ہے یہ رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ گیا جنگ سفین لڑی ڈھنکے کی چوٹ پہ لڑی اور جا کے بڑاپے کی عمر میں لڑی سکسٹی پلس اور جوانی کی عمر میں جب رسول اللہ کی وفات کے وقت صرف چونتیس سال عمر تھی مولا علی علیہ السلام کی جب وہ جوان بھی تھے طاقتور بھی تھے بنو حاشم پورا قبیلہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا جہیے صحابہ اور انصار آپ کو غلیوہ بھی بنانا چاہتے تھے اس وقت حضرت علی نے تلوار اٹھا کے اپنا حق نہیں لیا اگر یہ حق اس طرح تھا اور الٹا آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کیا جنہوں نے ان کی بیوی کا قتل کیا اور بیوی بھی صرف مولا علی کی وہ بیوی ہوتی تو شاید ٹالڈیٹ ہو سکتا رسول اللہ کی بچی بخاری مسلم حدیث جنتی عورتوں کی سردار حسنہ حسین کی والدہ اور کمپرومائز کون کر رہے ہیں مولا علی علیہ السلام اللہ کا شیر دنیا اور آخرت میں اللہ کے نبی کا بھائی جس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں رات کو نیندی نہیں آئی کہ خوشنصیب کون ہوگا کہ اللہ اس کا رسول بھی اسے محبت کرتے ہوں اور مولا علی کو بھلا کے اشعب چشم تا حضور نے اپنے مبارک لواب لگا کے بھیجا فتح ہو گئی اور مسلم شیف کے الفاظ ہیں حضرت عمر کہتے ہیں اس سے پہلے مجھے کبھی خواہش نہیں ہوئی تھی کہ حضور مجھے کوئی جھنڈا دیں یا مجھے کسی لشکر کا امیر بنائیں لیکن اس موقع پہ میرا بھی دل کر رہا تھا کہ وہ جھنڈا مجھے مل رہا ہے جو علی کو ملا اور نقل کس نے کیا یہ حضرت عمر کے الفاظ حضرت ابو ریرہ نے نقل کیا جن کے بارے میں کہتے ہیں بغزیہ لبیت تھا وہ کانیوں کراؤ جڑی کو فٹن بھی بین دی ہوئے کرائن بدا دیتے ہیں لیکن یہ جزوی علم جو ہے نا وہ نقص پیدا کرتا ہے جائیں انٹرنیشنل دالت میں مارا مقدمہ لے جائیں کہ جو مولا علی اتنا دلیر ہو رسول اللہ کا تربیتی آفتہ ہو وہ اپنی بیوی کے قاتل کے ساتھ کمپرومائز کر سکتا ہے اور صرف بیوی نہیں نبی الاسلام کی بچی آپ ان کو یہ کہانی کرائیں گے کہ جی وہ امت کی مفاد کی خاطر وہ خموش ہو گئے تو سر امت کی مفاد کی خاطر اگر خموش ہوئے تھے تو پھر صفین میں بھی خموش رہتے ہیں نا جمل اور نہروان میں بھی خموش رہتے ہیں نا نہیں اسی لئے میں سید جواد دکوی صاحب حفظہ اللہ تعالی کو مسلح مانتا ہوں اٹ لیسٹ شیعہ کمیونٹی کے اندر مجدد مانتا ہوں کہ انہوں نے پہلی دفعہ آ کے دلیری کے ساتھ یہ مقدمہ بیان کیا ہے اگرچہ انہوں نے بھی سیدہ فاطمہ کی اشادت والا واقعہ ایک جگہ بیان کر دیا ہوا ہے لیکن وہ خود ہی منصور ہو گیا جب انہوں نے کہہ دیا کہ خلفہ سلاسہ کے ساتھ مولا علی جب چلے ہیں تو ہماری ان کے ساتھ اسی طریقے سے دوستی ہے جن کے خلاف تلوار اٹھائی ہے ان کے خلاف ہماری اسی طرح تلوار ہے اور انہوں نے بولا کہ کیا ذلفکار کھو گئی تھی مولا علی سے خلفہ سلاسہ حضرت ابوبکر عمر عثمان کے زمانے میں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیم السلام اجمعین نہیں انہیں پتا تھا کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھیوں کے ساتھ نہیں لڑنا یہ جملے ہیں سید جواد نکوی صاحب کے امیر الممنین نے خلافہ کے دور میں زیادہ زندگی امیر الممنین کی خلافہ کے دور میں گزری ہے پچیس سال گزری ہے تین خلیفہ کی حکومت تھی کیا امیر الممنین جنگ بھول گئے تھے کیا امیر الممنین کی ذرفکار کھو گئی تھی کیا امیر الممنین سے خدا نہ خرستہ شجاعت ختم ہو گئی تھی کیا امیر الممنین وہ امیر الممنین جو بعد میں پینتیس سال بعد جب جنگ لڑی سفین میں جا کر تو لوگوں کو پھر ایک دفعہ جنگ خیبر میں علی جنگ جو نظر آتے ہیں لیکن پچیس سال خلفہ کے دور میں ایسے لگتا ہے کہ اس حسنی کو جنگ آتی ہی نہیں ایسے لگتا ہے کہ سیاست بھی نہیں آتی کیوں عزیزان یہ اس لیے نہیں تھا کہ علی جنگ نہیں جانتے تھے یہ اس لیے نہیں تھا کہ علی اپنا حق نہیں سمجھتے تھے علی اپنا حق بھی سمجھتے تھے علی جنگ بھی جانتے تھے لیکن علی کو معلوم تھا میری جنگ کا میدان یہ نہیں ہے میں نے اپنوں سے نہیں لڑنا ہے میں نے رسول اللہ کے ساتھیوں سے نہیں لڑنا ہے علی کو مانتے ہیں نا اگر خلافہ سے اختلاف کی بنیاد رکھ کر سب کچھ ختم کرنا ہوتا تو علی آغاز کر دیتے ہیں وہی پر لیکن امیر المومنین کے یہ کام نہیں کیا بلکہ جہاں خلافہ نے بلایا ضرورت پڑی وہاں پر حاضر ہو گئے کس کو بچانے کے لئے نہ اس شخصیت کو جو خلافت کے طاقت پر بیٹھا ہوا ہے بلکہ میران سے محمد کو بچانے کے لئے اللہ کے دین کو بچانے کے لئے قرآن کو بچانے کے لئے امت کو بچانے کے لئے یہ گمراہی ہے کہ مسلمانوں میں مسلکی دشمنی شروع کی جائے شیعہ سنی کا دشمن سنی شیعہ کا دشمن یہ غلط ہے یہ نہیں ہے یہ شیعہ کی دشمنی بنتی ہی نہیں ہے یہ نہیں بنتی کیوں نہیں بنتی اس لئے کہ علی اس دشمنی کو پسند نہیں کرتے اور شیعہ علی کا پیروکار ہے اگر خلیفہ سے علج نہ ہوتا تو علی خود موجود تھے نا تینوں خلیفہ کے ساتھ بلکہ تیسرے خلیفہ کے زیادہ علی علیہ السلام اور خلیفہ میں مختلف قسم کا معبول رہا ہے پہلے خلیفہ امیر المومنین کا زیادہ بہت احترام کرتے تھے دوسرے خلیفہ بھی احترام کرتے تھے امم نے خیال رکھتے تھے لیاز کرتے تھے لیکن تیسرے خلیفہ نہیں کرتے تھے وہ احترام جو دوسرے پہلے دو خلیفہ کرتے تھے دوسرے خلیفہ نہیں کرتے تھے اس کے باوجہ جب تیسرے خلیفہ کا محاصرہ ہوا بچانے کے لیے کون آیا بنومیہ میں سے ایک بھی نہیں آیا وہ بنومیہ میں سے تھے ان کے گرد بنومیہ آکٹے تھے ان کے لیے وہ سارا جال بنومیہ نے بچایا تھا لیکن جب سارا کچھ ہو گیا تو خلیفہ کو بچانے کے لیے علی اور علی کے بیٹے آئے تین جنگیں علی علیہ السلام کے دور میں ہوئی تینوں پر ناخوش تھے امیر المومنی جنگ جمل میں امیر المومنی نے فتح پائی مکمل فتح پائی جنگ نہرویان میں مکمل فتح پائی لیکن فتح کا جشن نہیں منایا فتح پائی لیکن جشن کیوں نہیں منایا بلکہ افسوس کیا ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر افسوس کیا کہ اے کاش تم نہ آتے میرے مقابلے میں اے کاش مجھے مجبور نہ کرتے اے کاش میں نہ لرتا تمہارے ساتھ جانگا اے کاش تمہیں عقل آجاتی خوش نہیں تھے امیر المومنی وہ جنگی ٹھوسی گئی تھی امیر المومنی پر اگر آپ حسینی ہو اور اگر آپ مہرو یا علی شیعہ یا علی ہو تو آپ پوچھو نہ امام حسین سے پوچھو دشمنی کرنی ہے کس کے ساتھ کریں حسین آپ کو بتائیں اگر دشمنی کرنی ہے تو تابت کے ساتھ کرو دشمنی کرنی ہے تو ظالم کے ساتھ کرو دشمنی کرنی ہے تو ستمگر کے ساتھ کرو دشمنی کرنی ہے تو عامریت کے ساتھ کرو دشمنی کرنی ہے اگر آپ نے تو یزیدیت کے خلاف کرو تو میں نے تو گن پوائنٹ پر ان سے نہیں نکلوائے تو وہ چیزیں بیان کریں جو حقیقت پر مبنی ہو یہ فراد ہے ٹوٹلی فراد ہے اس کے فراد ہونے کے لیے کافی ہے کچھ عرصے دینوں نے شروع کیا دکھائیں نا مجھے پرانی کتابوں میں کہ یہ پانچ سو سال پرانی کتاب ہے اشرا فاطمی منایا جاتا تھا یہ سب ایم آئی سکس کی پیداوار ہے جو یوکے کی ایجنسی ہے یہاں پہ بھی انہوں نے وہ کچھ چوے چھوڑے میں ہیں وہ میرے خلاف بھی بول رہے ہوتے ہیں اور وہ ویڈیو بنا رہے ہیں انجینئر صاحب نے کہہ دیا کہ جو شیعہ ہیں اور اہل حدیث ہیں زندہ لاش ہیں میں نے جناب ساروں کے نام لیے ہیں ان غالیوں کے جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں جن کی میں تعریف کر رہوں انہیں میں زندہ لاش کہوں گا یعنی میں سید جواد نکوی صاحب کو زندہ لاش کہوں گا یا اہل حدیث کے شیخ زبیلی زہی صاحب کو میں زندہ لاش کہوں گا تو وہ پھر خیر ان کی اقلازت بھی کھل کے باہر آئی جو ان میں غالی تھے جو موڈریٹ تھے انہوں نے پہلی دفعی میرے بیان کی خود ہی تعویل بیان کر دی کہ نہیں جس شخص کا یہ کریکٹر ہو جب وہ یہ بات کر رہا تو اس کو اس پیرائے میں دیکھنا ہوگا اور پھر میں نے اس کے اوپر بغیرہ کلیریفکیشن بھی دی اس کے باوجود میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں اگر کسی کا دل دکھ ہے اس حوالے سے اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کا دل دکھ ہے لیکن میں اپنی اس بات کے اوپر قائم ہوں کہ جب تک فرقہ واریت کی درادیں ختم نہیں ہوں گی سنی شیعہ فرقہ بازی پھلانے والے لوگ ان زندہ لاشوں کو جب تک آپ دفنائیں گے نہیں تاکہ یہ لوگوں کو ہانٹ کرنا چھوڑ دیں اس وقت تک امام مہدی کو آپ ویلکم نہیں کہہ سکتے کیونکہ امام مہدی نے سنی اور چیعہ کی تفریق سے بلند ہو کے امت کی امامت کرنی ہے امام مہدی جو ہیں وہ سنی ہوں گے شیعہ ہوں گے یا مسلم ہوں گے کیونکہ ان کے جدہ امجد حسین ابن علی علیہ السلام مسلم ہیں اور ان کے جدہ امجد محمد رسول اللہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللہمَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى مُحَمَّدِ قرآن میں آئے وہ مسلم ہیں اور ان کے جدہ امجد ابراہیم علیہ السلام مَا کَانَا اِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيَّا وَلَا كِنَ كَانَا حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مسلم تھے اور وہ مشرقین میں سے نہیں تھے ہم ڈاٹر سرار صاحب کہتے تھے کہ تمہارے نبی بیرہ سننی تھے نہ شیعہ تھے وہ مسلم تھے جیسے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ وہ نصرانی تھے یہ سب کی سب باتیں جھوٹ بکواسیات کے اوپر چلنی ہوتی ہیں یہ فٹن نہیں بیٹھتی ہیں سقیفہ بنی سائدہ کے اوپر میں بھی بولا ہوں حدیث قرطاز کے اوپر بولا ہوں میری ڈیٹیل ویڈیوز ہیں لیکن ایٹ ڈا اینڈ آف ڈا ڈا ڈے آج ایک چیز جب ریزالف ہو گئی پھر اس چیپٹر کو کلوز رہنے دیں بیان ضرور کریں جتنی بات ہوئی ہے لیکن چیپٹر کو کلوز رہنے دیں جو چیپٹر کلوز بھی ہوا وہ جنگ سفین کا ہے ہم اسے چھیڑتے ہیں جنگ جمل کا ہے لیکن اس میں بھی صاحب کو ہم کہتے ہیں ان کو مولا علی نے معاف کر دیا اس کو ہم چھیڑنے کے بعد بیان کر کے کلوز کر دیتے ہیں لیکن سفین کا فیصلہ تو مولا علی نے کہا قیامت والے دن ہوگا میرے اور معاویہ کے درمیان جو المصنف ابن عبی شہبہ میں موجود ہے ٹھیک ہے نا معاف کریں آپ لیکن خلوہ سلاسہ کے بارے میں جب ہم نحج البلاغہ سے مولا علی کے خطبات آپ کو پیش کریں اور مولا علی سورہ ان نور کی آیت نمبر 55 کو کوٹ کر کے کہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ اپنے نیک بندوں کو خلافت بخشے گا اور اس خلافت والی آیت کو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی جنگ قادسیہ اور جرموق میں فتوحات کے ساتھ جوڑیں تو پھر مولا علی نے تو اپنا کیدہ بتا دیئے ہم تو بھئی علی کے شیعہ ہیں پولٹیکل ٹرم میں تو پھر علی کے شیعہ بنے نا یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت انسان کو ذاتی طور پر کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے وہ تو رسول اللہ کے زمانے میں کئی چیزیں نبی الاسلام کمپرومائز کر لیتے تھے صحابہ کو ناپسند ہوتی تھی نفرت کرتے تھے اس کے باوجود کہتے تھے یا رسول اللہ سمعنا واتانا بخاری مسلم میں عدیث ہے نا غزوہ حنائین آخری جنگ تھی مشرقین عرب کے خلاف اس کے بعد مکہ سے پھر اسلام باہر نکلے یہ فتح مکہ کے بھی کچھ مہینے بعد ہوئی نبی الاسلام بلا بلا کے جو لوگ فتح مکہ پہ طلقہ مسلمان ہوئے ان کو اونٹ تقسیم کر رہے ہیں ابو سفیان کو سو اونٹ دے دیئے ہوئے 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 پوری زندگی نبی کے ساتھ جنگیں لڑتا رہا چند مہینے پہلے مسلمان ہوا وہ بھی جب تھرٹ کی گئی سورہ توبہ میں کہ چار مہینے کا ٹائم ہے قتل کیے جاؤ گے جس طرح اگلے انبیاء کے انکار کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا اب مسلمانوں کی تلوار تم پہ مسلط ہوگی جو سورہ توبہ میں آئے کہ اس دفعہ عذاب نبی کے اصحاب کی تلواروں کے ذریعے ہوگا اسلام قبول کر لیا اور حضور سو اونٹ سے دے رہے ہیں صحیح بخاری اور مسلم میں الفاظ ہیں صحیح مسلم میں تو بڑے دردناک الفاظ ہیں بخاری میں تو اتنے ہیں کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہے اور رسول اللہ اپنے انہی دشمنوں کو جنہوں نے ابھی کلمہ پڑھا ہے وہ بھی ڈر کے ان کو مالِ غنیمت میں سو سو اونٹ دے رہے ہیں صفوان کو دے دیا ہے سو اونٹ ابو صفیان کو دے دیا سر عمر سیریز ویح لو پھر تو انہوں پتہ لگے گا کہ صفوان کونٹ تھی جنہیں حضور کے قتل کے اوپر بندہ مقرر کیا ہوا تھا جو وہ مرزانہ طور پر مسلمانوں کے واپس آیا تو یہ فتح مکہ پہ بھاگ کے جا رہا تھا رسول اللہ نے اپنی پگڑی دی وہ صفوان کے دوست کو ایک زمانت کے طور پر اس نے جا کے سائل سمندر سے جو اینس صفوان کو کہا کے اپنے آپ کو ہلاک مت کر اللہ نے رسول اللہ کو غلبہ دے دی ہے تو رسول اللہ کی جیت تمہاری جیت ہوگی ہے قریش کے لوگوں تم اینڈ پہ ہو اب تو اسلام قبول کر لو اللہ نے اس کو فتح دے دی ہے تو اس کی جیت تمہاری جیت ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو وہ کشتی سے نیچے اترا تو جنہیں کہا گرنٹی کیا ان کا یہ دیکھو رسول اللہ نے مجھے اپنی پگڑی دے دیا ہے کس شخص کی زمانت کے لیے جس نے حضور کے قتل کے لیے اسی بندے کو مقرر کیا ہوا تھا آیا حضور نے معاف کر دی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں سو سو اونٹ جب دیئے تو انسار مدینہ نے کہا کہ ہماری تلواروں سے تو ابھی قریش مکہ کا خون ٹپک رہا اور مسلم کے الفاظ ہیں اس شخص پہ دیکھو اپنے قبیلے کی محبت غالب ہو گئی ہے کس پہ رسول اللہ پہ کلماتِ کفر تھے یہ لیکن نادانی میں ہوئے حضور کو اللہ تعالیٰ نے بھئی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کے چند نوجوان قسم کے جو جذباتی اصحاب ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ آپ کے بارے میں دی ہے آپ نے ان کو بلایا کوئی ٹوکا نہیں اٹھایا کوئی ٹو نینٹی فائف سین نہیں لگائی آپ نے کہا کہ میں نے مجھے پتا چلا ہے تم نے یہ یہ الفاظ کے پھر سینئر صاحب بیچ پڑے ان کا یا رسول اللہ یہ نوجوان ہے جذبات میں انہوں نے کہہ دیا ان سے یہ الفاظ نکل گئے تو حضور نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں ویسے یہاں پہ نہیں کسی نے قبول کرنا ہوتا پھر حضور نے فرمایا کہ کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ خدا کی قسم اگر دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انسار مدینہ دوسری گھاٹی میں چلے میں انسار مدینہ کے ساتھ ہوں گا میرا جینا اور مرنا انسار کے ساتھ ہوگا یعنی حضور نے ادھر ہی بتا دیا تھا کہ میری قبر اب مدینہ میں بنے گی میں نے اپنے ابائی علاقے میں واپس نہیں رہنا جہاں آپ نے باون سال گزارے ہوئے تھے مکہ میں اور ہر بندے کو اپنے ابائی علاقے سے پیار ہوتا ہے حضور نہیں گئے کہا میں مدینہ میں اور پھر انسار کو بتا دیا ہے بخاری مسلم میں یدیس انسار میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی تم صبر کرنا یادہ کہ ہوزے کوسر پہ آکے مجھے ملنا وہاں پھر بدلہ ہوگا سحقا سحقا لمن غیرہ بعدی ان پر فٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا جنہوں نے پھر آل البعیت کے ساتھ انسار مدینہ کے ساتھ ظلم کی ہیں تو یہ جو کچھ آل امیہ نے کیا ہم اسے کنڈم کرتے ہیں لیکن آل امیہ کی غلطیوں کا وبال ان لوگوں پہ مت ڈالیں خدا کے لئے شیان علی ایک پولیٹیکل ٹرم تھی جو پھر ایک فرقے کی شکل میں سامنے آگئی اور اس میں پھر اتنا غلوب ہوا اتنا غلوب ہوا کہ آج وہ پریکٹیکلی ان میں سے اکثر لوگ رافضی ہو چکے اور اگر شیعہ میں کوئی مسلح پیدا ہوتا ہے سمجھانے کے لئے اسے کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی ہے جوان نکوی صاحب کے بارے میں غالی شیعہ پاکستان انڈیا کے کہہ رہے ہیں دیوبندی مولانا اندازہ کرو تو تسی ملو کہنے میرے مولوی کو کمپرومائز کرے گا اپنے فرقے دے مولوی نو کہہ رہے ہیں دیوبندی مولانا کیڑی تو بھی چھوٹا دیل ہوں دا ہے مولویاں دا خدا کے لئے ہوش کے نہ ہن لیں امت کو کس طرف یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں اور یہ اس قسم کے کسی ایکٹیوٹی میں آپ حصہ نہ لیں میں تو بالکل کلیر کٹ کہوں گا کہ جو مسلمانوں میں تفریق ڈالے آپ دیکھیں ایران میں چونکہ جس طرح پاکستان میں سعودی عرب کے آنے کے بعد اہل حدیث کی وجہ سے کتابوں کا شغف پیدا ہوا ورنہ تو لوگ بزرگ بابوں کی کتابیں پڑھتے تھے شیعہ کے ہاں تو بالکل کوئی شغف نہیں تھا یہ تو انقلاب ایران کے بعد تھوڑا کتابوں کا سلسلہ شروع ہوا کتابوں کے ترجمے شروع ہوئے اور تھوڑا علمی شغف آیا وہ ایران کے لوگ تو سب کانٹیننٹ کے شیعہ کو کہتے ہیں یہ ازادار ہیں وہ کہتے ہیں شیعہ نے علی نہیں ہے یہ ازادار ہیں یعنی یہ چاند رسومات کا نام انہوں نے شیعت رکھ لیا وہاں پہ آپ فتوے دیکھ لیں خامنائی صاحب کا فتوہ جب وہ یاسر الحبیب غالی رافزی نے عرب کے چینلز کے اوپر بیٹھ کے سیدہ عائشہ صلی اللہ علیہ کے اوپر سبو شتم کیا اور نعوذ باللہ عائشہ فی النار یہ سارے وہ نعرے لکھ کے اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بندہ شیعت سے خارج ہے اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو نبی علیہ السلام کی بیویوں کی یا کسی ساتھی کی توہین کرے یا اہل سنت کے مقدسات کی جس کی اہل سنت عزت کرتے ہیں کسی کی بھی توہین کرنے والا شیعہ نہیں ہے جہے جائے کہ امہات المومنین کی رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام اجمعین پھر جہاں تک انہوں نے فتوہ دی یہ سارے فتوے میں رہ پاس لکھے ہیں کہ اگر سعودی حکومت شیعہ کو مجبور کرے کہ یہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے تب بھی آپ امام کعبہ کے پیچھے ہی نماز پڑھے ہاتھ باندھ کے آپ نے اپنی نماز الگ نہیں پڑھنی امت کی جمعیت سے الگ نہیں ہونا اندازہ کرو اے تو اڈیچ اتنا حسلہ سنیئے چھے یہاں ہم سنیوں کی کتابوں سے بتا رہے ہیں کہ یار آج چھوڑ کے نماز پڑھنا زنت ہے وہ کہنے رجی جناب یہ کہاں سے نکال لی ہے دونوں طریقے سنت ہے تو پھر اتنا حسلہ ہونا چاہیے تو ایسے علماء جو امت میں جوڑ پیدا کریں علمی طریقے سے اور یہ یاد رکھیں حرف آخر کوئی بھی نہیں نہ میں ہوں نہ کوئی اور عالم جس کو بھی بات ثابت کرنی ہوگی اپنی دریل کے ساتھ ثابت کرنی ہوگی یا میں نے پوائنٹ آؤٹ کی انہیں چیزیں کہ یہ جو روایتیں سب سے پہلے تو وہ لوگ بیان کریں اس کے ریفرنسز جو بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے اور وہ اپنے علماء کی تصدیقات دکھائیں پرانے سلف کی کہ یہ وہ بیان کرتے رہے ہیں اور ان چیزوں کو صحیح مانتے ہیں پھر ہم آگے چلیں گے وہ ایک شیعہ علم جی چالیس کتابوں سے جی میں جو ہے نا سعیدہ فاطمہ کی شادت اور چالیس ہزار کتابیں بھی ہوں جب روایت ایک ہے یعنی پاکستانی اگر بائیس کروڑ عمام ایک جھوٹ بولے اور آپ کہیں گے بائیس کروڑ سند ہیں اس جھوٹ کی تو چلا تو ایک بندے سے تھا نا وہ چالیس کتابیں کونسی ہیں وہ ساری مولویوں کی لکھیوی کتابیں ہیں وہ مولوی جب جہاں سے نکل کیا ہے جو ضعیب بہت اگر شروع سے نکل ہوئی ہے وہ اسی طریقے سے چلے گی اس کا اوریجن وہی ایک ہے جو ہم نے کہا صاحب اتنی میری یوٹیوب کے پر ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے اس کونٹیکسٹ میں آپ دیکھنے سیدہ فاطمہ کا قاتل کون اس کے اندر میں نے تفصیل کے ساتھ وہ ساری سقیفہ بنی سائدہ ان ساری چیزوں کو ڈسکس کی ہے اور ایک اور لیکچر ہے حدیث قرتاس کا تحقیقی جائزہ اور وسیع رسول کون ہے تین گھنٹے کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دیکھیں پک اینڈ چوز نہ کریں مولا علی نے فرمایا سی نا میری وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے اور دو گھمرا ہوں گے ایک میری محبت میں غروب کر کے اور ایک میری دشمنی میں یہ صحیح سنت سے ہے فضائل صحابہ آمام بن امبل کی کتاب وہ الحمدللہ دو ہزار حدیث اور اثار پر وہ کتاب ہے اردو میں ٹرانسلیٹ ہو کے آگئے ہمارے سٹال پر رگی ہوئی ہے نو پرافٹ نو لاس پر ہم دے رہے ہیں جس کو شوق ہے وہ لے یہ اس میں روایت موجود ہے ناصبی اور رافضی دونوں سے بشارتان جہنم دیا تو میں نال ہو کے تکے مارنے تو انہوں ایتھر میں تو انہوں کچھ نہیں کہنے دا اتھے نہیں جی چھڑنا جڑے جڑے بندے رافضی نے یا ناصبی نے نا جنہوں نے فیصلہ اڑا ہے میں نال ہو کے تکہ مارنا ہے کیونکہ یہ لوگ خود نہیں گمرا ہوئے انہوں نے ہزاروں لاکوں لوگوں کو جہنم میں جانے کے سباب پیدا کی ہیں یہ پیشواں ہیں گمراہیوں کے ہاں اس لیے ان کی کوئی معافی نہیں ہے سلو علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الى یوم الدین آمین